بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وی ورز آج بڑی زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ کیا جودے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے متعلق بیان کیا جائے گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئکر لازمی دبائیے جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے یا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ نماز جنازہ پڑھنے گئے ہیں فرسٹ اف آل سب سے پہلے یہ ہے کہ اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور نمبر دو اگر جوتے پہنے ہوئے ہیں تو جوتوں کے جو تلوے ہیں نیچے کا جوتے کا جو حصہ ہوتا ہے تھلے آڑا حصہ جنہوں کہندے وہ اس کا پاک ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اب یہ چیز ہے کہ اگر آپ جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ اگر زمین ناپاک ہوئی تو کیا بنے گا اس میں یہ شرائی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر نجاست نظر نہیں آ رہی کسی جگہ پہ تو شرائی اعتبار سے ہمیں حکم ہے کہ اس جگہ کو ہم پاک ہی سمجھے گے وہ ناپاک نہیں ہوگی اگر وہاں پہ کوئی نجاست کے اثرات نظر نہیں آ رہے تو پاک شمار کیے جائے گی آپ جوتے اتار کر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں ہاں اگر یہ ہے کہ کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں اور ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو پھر اس میں جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے فقہ کی کتابوں میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جوتہ اتار دیں کیونکہ ہو سکتا ہے جوتے کا جو تلوہ ہے وہ بھی ناپاک ہو سکتا ہے جوتے پہن کر نا نماز پڑے کہ ہو سکتا ہے جوتے کا تلوہ جو ہے وہ ناپاک ہو اس میں کوئی نجاست یا غلاثت بغیرہ لگی ہو تو اس میں یہ احتیاط کر لی جائے کہ جوتہ اتار لیا جائے اتار کے جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ درست ہوگا ٹھیک ہوگا ہر لحاظ سے کہ اگر زمین یہ اعتمال ہو کہ زمین بھی ناپاک ہو سکتی اور یہ بھی اعتمال ہو کہ جوتہ بھی جوتے کا تلوہ بھی ناپاک ہو سکتا ہے تو پھر اس طرح جب نماز پڑھیں گے کہ جوتہ اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہوں گے تو اب دو تیہ بن جائیں گے ایک جوتے کا تلوہ ہے نیچے والی تیہ جو ہے اگر وہ ناپاک ہوئی بھی تو جو اوپر والا تلوہ ہے وہ پاک ہے اس پر کھڑے ہو کر ہم نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو اس طرح نماز جنازہ پڑھنا درست ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ ملتے جائے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہی قاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم